نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان عزمانی تو آپ سے محض تھوڑی ہی دیر میں جو مطدان ہے وہ پوری طریقے سے تھم جائے گا تو محض اپ سے تیس منٹ کا ہی وقت بچا ہے جب جو جنتا ہے وہ اپنے مت کا استعمال کر سکتی ہے تو لگتا ہے صبح سات بجے سے مطدان شروع ہو چکے ہیں جو شام کو چھے بجے یعنی کہ آپ سے محض تھوڑے ہی سمیں میں مطدان کی جو پرکریہ ہے وہ پوری طریقے سے تھم جائے گی اور زیادہ تر جو مط مطداتا ہے وہ جو چناو کے لیے اپنے مطادکار کا استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ وہ پرطیاشوں کے قسمت جو ہے ای وی ام میں کہی قید کر رہے ہیں تو کہی بیلٹ پیپر کے ذریعے جو مطداتا ہے وہ پرطیاشوں کے قسمت کا فیصلہ تو اب لکھا ہے اس کا کھلا ساتھ تیرہ مئی کو ہوگا جب نتیجے آئیں گے لیکن لگتا ہے جو جنتا ہے وہ ابھی بھی مطدان سل پر پہنچ رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے شام ہو رہی ہے جو لوگ ہیں وہ اب گھروں سے باہر نکل کر کر اپنے گھروں سے باہر نکل کر کر لوگتند کے اس مہاپرو میں جڑنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں لوگتند کے اس مہاپرو کا حصہ بن رہا ہے تو وہی اب سے تھوڑی ہی دیر میں جو نکائچ ناؤں کے پہلے چرن کا مطدان ہے وہ پوری طریقے سے تھم جائے گا تو آج آپ کو بتاتے چلے کہ یو پی میں نکائچ ناؤں کے پہلے چرن کا مطدان جاری ہے تو وہی آگرہ سے سیدھے ہمارے سے ہوگی زیشان ہمارے ساتھ جڑے ہیں زیشان اب سے میز تھو� تو ووٹنگ پرتیشت کیا رہا ہے آگرہ کا سمیہ باقی ہے تو کیا لگتا ہے کہ مطداتا جو ہے ان میں بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی دیکھیں بالکل میں آپ کو بتا دوں پچاس پر تیسٹ آگرہ میں مطدان ہو چکا ہے اور ابھی ہم ایک پولنگ بود کے باہر موجود ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں ہالانکہ میں آپ کو بتا دوں تقریباً ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ کا سمیں آدھے گھنٹے کے بار تو جو مدداتا مددان کے اندر پر آئیں گے وہ پوری طریقے سے مددان کے اندر تھم جائے گا اور پھر انسان بوٹ نہیں ڈال بیا کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آدھے گھنٹے میں جو مددان لوگ کرنے آئیں ہیں آدھے گھنٹے کا سمیں بچائے پورا سم جائے گا کیا کہیں گے جب پورے دن میں مددان نہیں ہو بایا تو آدھے گھنٹے میں کیا ہو گا پچاس پٹی ساتھ آدھے گھنٹے پوری پوری لشٹوں کے نام غائب ہیں لوگ پریشان ہیں اس سے تو لوگ چناب ہے کوئی چناب ہی نہیں کرانا چاہیے چناب کرا رہا ہے پرانی لشٹوں پر چناب کرا رہا ہے پرانی لشٹوں مرے ہوئے لوگوں کے نام آ رہا ہے جندہوں کے نام نہیں ہے چناب آئے کیا کر رہا ہے کوئی تیاری ہے چناب کچھ چناب کرانے کے لیے نئے لشٹوں پر جو بھی اولو لے آ کے نام دے رہے ہیں ان کو لشٹیں نئی بنوانا چاہیے لوگوں کے یہ بھی تو نام آئیں گے ایک گھر کے اندر تیرہ میمبر ہیں چھار بوٹ آئیں نوپوڑ نہیں آئے کھا ماتدان ہوگا کس کو ماتدان ہوگا یہ کہ کئی نا کئی لوگوں میں ناراجی تو دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ جو بوٹر لسٹ ہے ان میں سے بوٹر لسٹ میں سے نام کٹ جاتے ہیں تو اس لیے لوگوں کو کافی پریسان بھی ہونا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو اور ہیں ہم ان سے بات کر لیتا ہے میرے نام محمد عرشد ہے آپ کو ماتدان کرنے گئے تھے آپ کو گئے تھا کیسا لگا کس مطلب کو لے کر ماتدان کیا آپ نے میں نے ورکاس کے مددہ کو لے کر ماتدان کیا وہ ورکاس کا مددہ اس کو لے کر میں نے ماتدان کیا اور ابھی جو آدنان نے کہا کہ بوٹر لسٹ میں نام نہیں ہے تو یہ سبھا گلتی جو ہے پتیاشیو کی ہے نائی کی بیولو کی گلتی ہے پتیاشیو کو چاہیے کہ آپ کی تیاری پہلے سے پوری کریں اس میں پلسٹوں میں نام نہیں ہے پہ بعد میں آپ پیو ٹھیک رہا ہو رو رو رہا ہو کہ نام نہیں ہے جو ہے کیا نام محمد سلیم میرے گھر میں بارہ ممبر ہے اس میں سے پانچ لوگوں کے نام آئیں واقعی سب لسٹوں سے نام گائے ہیں یہی پریشانی رہی ہے اور آدار کے بل پر پہلے ایسے بوٹر لے کرتا تھا اب کے وہ ماننے نہیں ہونے کرا نہیں اس پر پانچ لوگوں کے مطلب بوٹر آئیں بارہوں میں سے تو دیکھیں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو لسٹوں کی ہے بیلوں کی کمی رہی یا پرتیاسی کی کمی رہی کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے لوگوں میں کافی ناراجگی ہے آگرہ میں جو بوٹ پرتیسد ہے پچاس پرتیسد بوٹ پڑھا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بوٹ پرتیسد بھی بل سکتا تھا اور بھی کچھ لوگ ہیں آئیے ان سے بات کر لیتا ہوں کہیں نہ کہیں نہ کہیں میرا نام عمد عمران ہے آپ نے مددان کیا پریبار کے لوگ سبھی لوگ رہے تھے جی جی تو کچھ لوگوں کو لے کر بوٹ کیا ہوں ہم نے بیکاس کے مددے کو لے کر بوٹ کیا ہے کہ ہمارے چھتر کا کوئی بیکاس نہیں ہوا پچھلی سرکار میں تو ہم نے اسی لیے اس کنڈیڈیٹ کو بوٹ کیا ہے جو چھتر کا صحیح معین ہو اپنا بیکاس کرا سکے کچھ لوگوں کو آ رہے ہیں ہمارے ساتھ آئیے ان سے بات کرتے ہیں میرا نام منصر ہے کون سے بات نمبر ہے آپ کا میرا پندرہ بات نمبر ہے میرے گھر کے اندر جی میرے گھر کے ساٹھ بوٹ ہے ساٹھ میں تھا بارہ بوٹ آئے جو پڑے ہیں بس اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اپنے چہتری پاتھ کرتے ہیں جو کام کرے آج بہت بیبستہ غراب ہے کرنجوں کو لے کر لوگ بچے اور کولیج ہیں ہمارے نا احمد جی انتہ کولیج بہت بیبستہ غراب ہے پورا روڈ خراب پڑھو گا لگ وقت 20 سال ونگ ہوگا اس پر لیکن کہیں لوگوں میں ناراجگی صاف طور سے دیکھی جا رہی ہے اگر ہم چھتری جن سمسیہوں کی بات کر رہے ہیں تو جن سمسیہوں کو لے کر بھی ناراجگی ہے خاص اگر ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں ہم تو ووٹنگ میں بھی کہیں نہ کہیں جو سب سے بڑی ناراجگی نکل کر آگرہ سے آئی ہے جو ووٹر لسٹ میں سے لوگوں کے نام نہیں ہے تو کافی لوگوں کو پریسان بھی ہونا پڑا ہے لوگوں نے ووٹ نہیں کیا ہے اس بار جو اسی لیے 50% ووٹ رہا ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں پچھلی بار ان کی اگر بات کر رہے ہیں تو پچھلی بار 50% ووٹ ہوا تھا لیکن اس بار آسنکہ لگائی جا رہی تھی کہ اس بار 60 سے 65% ووٹ آگرہ میں پڑھ سکتا ہے زشان اگر ہم آگرہ میں میئر پد کے جو سیٹ ہاؤس پر نظر ڈالے تو 2017 میں نوین جین میرے آکڑوں کے مطابق اس سیٹ سے جیتے تھے تو اس بار کیا لگتا ہے کہ کون کون سے پارٹے کے بیچ کانٹے کی ٹککر دیکھنے کو ملے گی اور جنتا کا رجحان کس طرف زیادہ ہے لیکن میں بلکل آپ کو بتا دوں اگر ہم پچھلی بار کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہاں سے آگرہ میں مہاپور انیس سو نواسی سے لے کر تو پینتیس سال سے لگتر باجپا کا قبضہ رہا ہے لیکن اس بار جو بی جی پی نے پرتیاسی اٹھا رہا ہے ہیملتہ دبا کر جن کا کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے چھیتر میں ان کا کافی بروت ہوا تھا اور ان کے لاپتہ کے پوسٹر بھی جاری ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں اس طریقے سے جو بروت ہوا تھا تو اس میں کہیں نہ کہیں بوٹروں میں اور جو پدادیگاری کارے کرتا ہوں ان میں ناراجگی بھی دیکھی جا رہی تھی لیکن اس بار اگر بی ایس پی کی بات کر رہے ہیں تو بی ایس پی سے لطا والمیکی کو پرتیاسی کی روپ میں ہوتا رہا تھا حالانکہ ہم نے پرائم ٹی بی نے ہر ایک وارڈ میں جا کر جنتہ سے ویو کیا اور جنتہ سے جانا اس بار بی ایس پی کی اور بی جی پی کی کانٹے کی ٹکر رہنے والی ہے حالانکہ کانگریس کی بات کر رہے ہیں تو لطا کماری کانگریس سے میدان میں تھی اور اگر ہم سماج باتی پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو جو ہی پرقاس میدان میں تھی لیکن کہہ سکتے ہیں کئی نہ کئی جو دو پارٹیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور بی ایس پی بھوگین سماج پارٹی تو ان کی کانٹے کی ٹکر رہ سکتی ہے ٹھیک ہے زشان ہمارا خاص کارکرم تو آپ کو بھی ضروری یاد ہوگا نگر سنگرام جس میں آپ بھی لگتا ہے جنتہ کے بیچ پہنچتے تھے ان کے مددوں کو بخو بھی اٹھاتے تھے تو کیا لگتا ہے کہ اس بار آگرہ کی جنتہ ہے وہ کن کن مددوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے متدان کندر پر پہنچ رہی ہے دیکھیں ہم نے جو فرشٹ بار ووٹ کرنے والے ووٹر تھے ان سے بھی بات کی تو ان کا صاف طور سے کہنا تھا جو چھیتر میں جیادہ تر جو اکثر دیکھا گیا کہ ملین بستیوں میں بیکاس نہیں ہوا تمام طریقے کی جن سمجھ سے آئیں نالی خرنجے اور پیزل کی بیبستہ اسٹیک لائٹ کی بیبستہ آئیں نہیں تھی تو کہیں نہ کہیں جو نئے ووٹر تھے اور پرانے ووٹر تھے ان کا صاف طور سے یہ کہنا تھا ہمارا سب سے پہلے یہ مددہ ہے جو پرتیاسی ہمارے بیچ میں پچھلی پانچ سال سے نہیں آئے ہم اس پرتیاسی کو دوبارہ نہیں چنیں گے تو کہہ سکتے ہیں جو پچھلی بار کی اگر ہم بات کریں تو مہاپور پرتیاسی کی اگر بات کریں اس بار والمک سماج کا نبیہ ہزار آگرہ میں بوٹ ہے مسلم سماج کا بھی کافی بڑی سنکیہ میں بوٹ ہے اگر ہم جاتب سماج کی بات کریں تو جاتب سماج کا بھی بڑی سنکیہ میں بوٹ ہے جو بی ایس پی کو جاتا ہے پچھلی بار جو مسلم سماج کا بوٹ اگر بٹا تھا تو پیتیس ہزار بوٹ چودری بسید نردلی کھڑے ہو کر لائے تھے حالکہ مسلم سماج کا اس سمیں بوٹ آپ سے یہ جاننا چاہوں گے کہ آپ کے پیچھے کافی لوگ موجود ہیں آپ مجھ سے یہ جانے کا پیاس کریں کہ جو نیورتمان میر ہے وہ ان کے کام سے کتنے سنتشت ہیں اس کے ساتھ میں آپ کے پاہ کے پاہ ٹا پارٹی میں لگتا ہے آپ نے اینکیوں میں لگتا ہے اب آپ کو زیادہ پاہ ٹا پہ کریں اگر ہم نے آپ کوش سبی کوش سبی کوش ہے آگرہ میں بیا تھا کچھ بستی مولے رہ گئے تھے ابکہ بکاس ہوگا بارتی انتہ پارٹی کا میجر جیتے گا اور بیکاس کا راستہ اور کھلے گا لیکن کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں حالانکہ جو نیورتمان مہا پاہر تھے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں حضران جی جو پہنے مہا پاہر تھے ان کو لے کر کتنا سنتوشت ہیں آپ کیا کچھ بیکاس کیا تھا وہ بیکاس نے کیا جس طرح سے لوگوں نے امید لگائی تھی ان سے کہ وہ شہر کے درک پتی ہیں شہر کو بیکاس بیکاس کرائیں گے آگرہ کو چمکائیں گے مگر انہوں نے اسمارٹ سیٹی کے نام پہ اربو روپے کا گھٹالہ ہوا نگر نگم میں تمام ایسے گھٹالہ ہیں جتنی امید جنتا نے ان سے نویم جن جی سے لگائی تھی وہ جنتا کی امید پہ خرید نہیں اترے اور وہ نگر نگم جو ہے وہ نرک نگم بن گیا باہدن جو کہاں بات بلکل صحیح ہے کوئی بیکاس نہیں ہوا کوئی بیکاس نہیں ہوا اپنا پیڑ بھرا گیا اپنے لئے انہوں نے کرا تھا آپ دیکھنے والے دیکھیں روڑوں کے حال دیکھیں کوئی بیکاس نہیں ہوا آتے ہی نہیں ہیں وہ صرف اپنے ایریوں گا ہی بیکاس انہوں نے کیا بدلاؤ کے باہر ہے بدلاؤ چاہتے ہیں تو دیکھا صاف طور سے لوگوں کا کہنا ہے جو نیورتمان مہاپور تھے نبین جین انہوں نے جو سمارٹ سٹی کے نام سے کروڑوں روپے کا گھوٹھالا کیا تو وہ بھی صاف طور سے کہہ سکتے ہیں کہ جنتا کے بیچ میں خواب کی ناراجگی ہے جی ٹھیک ہے زشان تو آپ نے ہم کو لگتار پل پل کے اپڈیٹ بھی پہنچا آئی اب ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کی بس اب محض دس منٹ کا سمیں اور باقی رہ گیا ہے تو کیا لگتا ہے کہ جنتا کا رجحان کس طرف زیادہ ہے دیکھیں میں بالکل آپ کو بتا دوں یہ صبح ساتھ وجہ سے متدان کے اندروں پر لگتار متداتا پہنچ رہے تھے اب حالکہ سمیں بہت کم ہے دس منٹ کا سمیں رہ گیا ہے دس منٹ کے بعد جو متداتا متدان کرنے آئے ہیں ان کو متدان کرنے کی عنومتی نہیں ملے گی کیونکہ آخری سمیں چھے وجہ کا آئے اور جو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا تمام شیطروں میں دیکھا تھا ہم نے نگر سنگرام کے ذریعے لوگوں سے بات بھی کی تھی تو لوگوں کا مہاپور کے لیے اگر بات کریں تو لوگوں کا سیدھا سا روجانتہ کہ مہاپور کا بول ہم بہترین سماج پارٹی کو ہی اپنا دیں گے بلکل بلکل دھنیواز عشان ہمارے ساتھ جڑتے ہوئے درشکوں تک آگرہ کا کیا موڈ ہے یہ بتانے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ ان دو نگر نکایا چناؤ ہے اب اس میں محض کچھ ہی سمیں باقی رہ گیا ہے یعنی کہ دس منٹ کا سمیں شیش رہ گیا ہے جب پہلے چرن کا جو متدان ہے وہ چھے بجے سماپت ہو جائے گا اور پانچ بچ کے پچاس منٹ کا سمیں ہو چکا ہے یعنی کہ بس محض دس منٹ میں متدان کی جو پرکریہ ہے اس پر روک لگ جائے گی تو بس سبھی متداتاؤں کے پاس اب دس منٹ کا ہی وقت ہے کہ وہ متدان کے اندروں پر پہنچے اور وہ اپنے متادکار کا استعمال کرے تو اسی بیچ سہارنپور سے ہمارے سیوگی گورب ہمارے ساتھ جڑے ہیں گورب اب محض دس منٹ کا سمیں شیش رہ گیا ہے تو کیا ابھی بھی متدان کے اندروں کے باہر لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یا سبھی اپنے متادکار کا استعمال کر چکے ہیں جو پہلے پرکریہ ہو رہا تھا تو سبھی کی نظر بات کریں تو یہ تک تھی سہارت پر میں 43 points ہے پھلال تنتس منٹ میں لوگوہ گھر سے لکھل رہی ہیں جن کی پرچی ہے جو نہیں جنہیں ریجیٹ کر دیا گیا تھا وہ بھی اپنے تستا ویجی اس کے بعد جو متدان ہے وہ پوری طریقے سے تھم جائیں گے تو گورف سب سے نا ایک پار پھر سے ہمارے ساتھ جڑھا ہے کیا گورف آپ تک میری آواز پہنچ پا رہی ہے جی آ رہی ہے جی گورف متدان کیندروں کے باہر کی جو تصویریں ہیں وہ آپ کیسی دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ اب دس منٹ کا سمیں شیش بچا ہے دیکھیں مہت دس منٹ کا سمیں شیش بچے ہیں اس میں بھی لوگوں کو گھر سے باہر لے کر لے ہیں اور اس طریقے سے لگتار روح سے مددان ایک سویدانی عدکار ہیں لوگوں کا وہ جنسہ گھر سے باہر لے کر لیے یہ جنسہ چاہتی ہے کہ نگر کاس کیلئے ایک اچھا میر بنا سکے اور شہر کی سمارٹ سیٹی سویدہ بڑھا سکے ٹھیک ہے گورف سہار اگر ہم سہارانپور کی تصویروں پر ذکر کریں تو بہنسک جڑپ کی بھی خبریں سامنے آئی ہیں اور تمام یہ جو آروپ ہی لگائے گئے سپا کے کار کرتا ہو دوارہ کی جو فرضی ووٹرز ہے وہ اپنے مطادکار کا استعمال کر رہے یعنی کہ وہ فرضی ووٹ ڈال رہے ہیں تو کیا اب اس طریقے کی کنٹرول میں ہے دیکھیں ابھی سے کسی پرکار کی کوئی پرشان نہیں کر دی کر رہی دوارہ کسی پرکار کی کوئی جانتکاری نہیں لی گئی اور کسی پرکار سے جو لوگوں کی ووٹرز دیستی اس میں سے لوگوں کے نام گائب ہے اور بطور کافی لوگ ایسے ہیں جن کی نشت میں نام نہیں ہے جن کا دکھتا روش دیکھنے کو پل رہا ہے اور لگتا ہے شاید یہ کامیادہ شاید بھاچپا کو گھتا پڑ سکتا ہے سہارنپور کی اگر ہم دوہزار سترہ کے آکڑوں کی بات کریں تو اس سیٹ سے سنجیب والیہ چناف جیتے تھے بھاچپا کی طرف سے تو اس بار کیا لگتا ہے جانتا ان کے کام سے کتنی سنتشت ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں دوہزار سترہ میں جیتے بھاچپا کی پرٹیزی سنجیب والیہ دی تو ان کا جو کاریکار لہا پانچ برزوں کاریکار پڑا ہی وکاس پھون ہو رہا اسمارٹ ٹیٹی انترکر پیوجناوں کو قلیوں کا وکاس کرنے میں لگایا اور کہیں سہری شمسیہ ہیں جو ان کے راج میں تفل ہو پائی ٹھیک ہے تانے بعد گولم ہمارے ساتھ جڑتے ہوئے درشکوں تک تمام جانکاری پہنچانے کے لئے تو ہمارے سیوگی گراؤنڈ زیرو پر موجود تھے اور پل پل کی اپ ڈیٹ ہم تک پہنچا رہے تھے پرائیم ٹی وی صبح سات بجے سے ہی ہمارے درشکوں تک ہر ایک ایک پل کی ہر ایک ایک منٹ کی سٹیک جانکاری پہنچا رہا تھا تو وہی اگر ہم تصویروں کی بات کریں تو پرائیم ٹی وی کی ٹیلی وی جن سکرین کیا دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آکڑے ہے وہ جاری ہو چکے ہیں تو اگر پانچ بجے کے مطدان پرتشت کی بات کریں تو وہ بھی لگتار پرائیم ٹی وی کے سکرین پر لگتار ہم فلیش کر رہے ہیں تاکہ درشک جو ہے وہ لگتار پرائیم ٹی وی کی سکرین پر اپنی نگاہیں بنائے رکھے تو وہی لکھناو سے ہمارے ساتھ رتیش جو چکے ہیں رتیش جو پہلے چرن کا مطدان ہے وہ اب خط ہونے والا ہے مطدان کیندروں کے باہر کی تصویر اور ستھتی کیسی ہے ٹھیک ہے رتیش جو پانچ بجے کا اکڑا ہے وہ ہم اپنی ٹی ویجن سکرین پر لگتار فلیش کر رہے ہیں پری آگراج میں میں 33% ہی ووٹ پڑے ہیں تو وہی نگاہ چناؤں کا چکرویو پہلے چرن کا چکرویو اب اپنے انتیم پڑاؤں پر پہنچ چکا ہے کیونکہ اب پرتیاشیوں کی قسمت کا فیصلہ لگ بھاک کیاد ہو چکا ہے جنتا اپنے مطادکار کا استعمال کر چکی ہے تو جو تھوڑے بہت جو جنتا اپنے مط ابھی تک نہیں ڈال پائی ہے وہ بھی مطدان کیندروں کے باہر پہنچ رہی ہے اور جس کے بعد ای ویم پوری طریقے سے سیل ہو جائے گی جو بیلٹ پیپر کے بکسے ہیں وہ پوری طریقے سے بند ہو جائیں گے جس کو تیرہ مئی کو کھولا جائے گا تو پرائیم ٹی وی کے سکرین پر ہم لگتار آپ کو ہر ایک ایک پل کی اپ ڈیٹ دے رہے تھے لگتار ہر ایک ایک پل کی جانکاری ہم آپ تک پہنچوا رہے تھے تو وہی اگر ہم پانچ بجے کے آکڑوں پر اگر ذکر کریں تو پانچ بجے کے آکڑے جو کچھ اس طریقے سے ہے کہ پرطابگڑ میں پانچ بجے تک بھی جو لگتار مددان ہے اس کے پرتیشت میں بڑھوٹری دیکھنے کو ملی ہے تو کب ووٹنگ ہوگی کب نتیجہ آئے گا کتنے منڈلوں میں چناؤں ہیں یہ پرائیم ٹی وی سٹیک جانکاری لگتار سوہ سات بجے سے اپنے درشکوں تک پہنچوا آرہی ہے تو ایک بار پھر سے ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو لگتار ریتیش آپ مددان کندر کے باہر صبح سے ہی موجود ہے گراؤنڈ زیرو پر موجود اور اب جو چکر ویو ہے وہ اپنے انتیم چرن پر پہنچ چکا ہے یعنی کہ پہلے چرن کا مددان بس کچھ ہی سمائے میں سماپت ہونے والا ہے تو مددان کندر کے باہر کی تصویریں کیسے ہیں مددان بوچ بنایا گیا یہاں پر جو مددان بوچ بنایا گیا انہوں نے اپنے مددان پر یوک کیا ہے اپنے شیطر کے ویساس جو شیطر کا ویساس کرے گا اس نیتا کا چناؤ بھی کیا ہے پہنے کہیں اس مددان میں جو شیطر کے نیتا ہیں جنہوں نے ویساس کیا ہوگا ان کا یہاں پر قسمت کا پیچارہ بند ہوا ہوگا اب وہ جو مددانا ہوگی تب پھولے گا پھلہال اس طریقے سے ایک سالیس پرتیشت لکھنوں میں مددان ہوا ہے بھی تین مددی تک اب اس کے بعد آخری پڑھاؤ ہے اس کے بعد یہ جانکاریوں کی کہیں نہ کہیں مجھ پرشت بڑھنے کی امید جتائی جا رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کس طریقے سے مددان ابھی ہوا ہے اور کس طریقے سے مددان میں آپ لوگوں نے برکت پر استعالیا امیدر عزیز تونسا بار ہے آپ اور کس طریقے سے مددان دلائے آپ کے ایک دلائے آپ کے پرشت بڑھنے کی وہ کس طریقے سے مددان سے کس طریقے سے مددان جو بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے مددان کو رہا ہے کس طریقے سے مددان سے دلائے دلائے پتہ ہوسر لے کے ساتھ چلتا ہے اس کے ساتھ کے رسل دلائے فرسل موسیقی 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 ہے اس کے اگر مول میں کوئی ہے تو وہ کانگریس پارٹی ہے دھارہ تین سو ستر جیسا ایک پاپ جمہو کاشویر میں جو کانگریس نے کیا تھا اسے مانی نریند مودی جی کے نیتت والی سرکار نے ہٹا دیا بھگوان سری راملالہ کو تعلیم بند کر کے رکھنے کا بعد یہ سوپنٹر ازتہ پرابت ہونے کے بعد کا کام رہا ہے لیکن آج جب دیش میں مانی نریند مودی جی کے نیتت میں سرکار ہے تو راملالہ کا بھبے مندر بن رہا ہے اور سری حنوان جی رام بھکتہ ہیں اور جو رام کا بھکتہ ہے وہ حنوان جی کا بھکتہ ہے اور بجرنگل نام ہی ایک طرح سے اسے بجرنگل کہی ہے چاہے حنوان دل کہی ہے وہ اسی روپ میں رہتا ہے کانگریس نے اپنے گھرنہ پتر میں بجرنگل تو نکائے چناؤں کے پہلے چرن کا شکروی اور پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے جی ہاں یعنی کی پہلے چرن کا جو متدان ہے وہ سماپت ہو چکا ہے سبہ سات واجے سے شام چھے بجے تک یہ متدان ہونا تھا تو اب چھے سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے تو سبھی نے اپنے متادھکار کا استعمال کر لیا ہوگا سبھی نے اس پر فیصلہ لے لیا ہوگا کیا گامی پاس سال کے لیے انہیں کس کو موقع دینا ہے کس پارٹی کے پرتیاشی کو موقع دینا ہے یا پھر نردل یہ پرتیاشی کو موقع دینا ہے اور اب سبھی جو جنتا ہے جو جو تمام شیطر کی جنتا ہے ان کے دوارہ پرتیاشیوں کی قسمت اب قیاد کر لی گئی ہوگی یعنی کی چوہے تو ایوی اپ میں چوہے تو بیلٹ پیپرز کے ذریعے اب جو فیصلہ ہے وہ قیاد ہو چکا ہے جس کا خلاصہ فلال تیرہ مائی کو ہوگا جب ووٹوں کے گنتی شروع ہوگی لیکن پہلے چرن کا جو متدان ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے اس دوران آپ کو بتاتے چلے کی نو منڈل کے ساتھ ہی سیتیس جلو میں آج جنتا نے اپنے مت کا استعمال کیا تھا سہارنپور منڈل مرادہ باد منڈل آگرہ منڈل جھاسی کے ساتھ پریاغ راج لکھنا ہو دیوے پاٹن گورکپور اور وارانسی منڈل کی جنتا نے آج اپنے متادکار کا استعمال کیا ہے تو نو منڈلوں کے ساتھ ایکل سیتیس جلو میں بھی جو جنتا ہے اس نے اپنے متادکار کا استعمال کیا ہے تو وہ ہی کئی جگہ پر ہنسا کی بھی خبریں آئی تھی امروحہ سنبل تمام کئی ایسے جنبات ہے جہاں پر ہنسک جنب کی خبریں آئی جہاں پر پتھر بازی ہوئی تو اس دوران پولس کی سکریتہ سے کہیں بھی معاملہ زیادہ بڑھ نہیں پایا اور اس کے بعد شاندی پون طریقے سے متدان جو ہے وہ سمپن نے کرا لیا گیا لیکن اس دوران کئی ووٹرز میں خاصا گصہ بھی دیکھنے کو ملا کیونکہ ووٹرز نے کہا کہ ووٹنگ لسٹ سے ان کا نام گائب رہا اور وہ اپنے مطادکار سے ونچت رہے گا یعنی کہ وہ لوگتند کے سمہاپرو میں اپنے حصے داری درج نہیں کرا سکے یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں میں غصہ بھی دیکھنے کو ملا ہے تو پہلے چرن کی نو منڈل کے ساتھ 37 جلوں میں آج جنتہ نے اپنے مطادکار کا استعمال کیا ہے تو گورکپور وارانسی پریاغ راج اور لکھنو یہ ایسے منڈل ہے جو ہوت سیٹوں میں سے ایک ہے جس پر پورے پردیش کی نگاہ 13 مائی کو ٹکی رہے گی کیونکہ جو ہے ایک طرف پریاغ راج اتی کشرف ہتیاکارن کا کیندر تھا کیونکہ اتی کشرف ہتیاکارن پریاغ راج میں ہی انجام دیا گیا تھا تو وہی لکھنو یوپے کی راجتھانی لکھنو لکھنو سب سے پرانی نگر نگم ہے یہی وجہ ہے کہ سیٹ پر لگتار 28 سالوں سے بھاجپا کا دب دبار آیا ہے تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کہ اس بار بھی بھاجپا اپنا ریکارڈ قائم کر پاتی ہے یا پھر کوئی اور پارٹی سیٹ پر جیت کر ایک نئے ایتی حاص بناتی ہے تو وہی گورپور منڈل سی ایم یوگی عادتناس کا گڑ بھی کہا جاتا ہے تو ایسے میں یہ سیٹ کافی اہم مانی جاتی ہے تو وارانسی پی ایم موڈی کا سنسدی اشیتر ہے وارانسی جہاں پر بھی جنتا نے اپنے متادکار کا استعمال کیا ہے تو ووٹنگ جو ہے وہ پوری طریقے سے اب ختم ہو گئی ہے سات بجے سے پہلے چرن کا متادان شروع ہوا تھا جو کی شام چھے بجے یعنی کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہو چکا ہے اور سبھی پرتیاشوں کی قسمت اب کیاد ہو چکی ہے تو نکائے چناؤ کی جنگ آپ کو بتا دی کی پہلے چرن کی جو ووٹنگ کی پرکریہ ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے پہلے چرن کا متادان اب ختم ہو چکا ہے جی ہاں شام چھے بجے پہلے چرن کا متادان ختم ہو چکا ہے یہ بڑی خبر ہے اور آپ کو بتا دی کی پہلے چرن میں سیتیس جلوں میں متادان ہونے تھے جب ختم ہو چکا ہے تین سو نبے نکائوں میں متادان کی جو پرکریہ ہے وہ سمپن ہو چکی ہے شانتی پورن طریقے سے ان سبھی سیتیس جلوں میں متادان کرائے گئے ہیں آپ کو بتا دی کی نو منڈل کے دس نگر نگم میں یہ متادان ہوا ہے تو دس نگر نگم میں متادان آج ختم ہو چکے ہیں ایک سو چھوار نگر پالکہ کے ساتھ جو دو سو چھہتر جگہ ایسی ہے جوہاں پر متادان جو ہے وہ سمپن ہو چکا ہے یعنی کہ جنتہ نے اپنے مت کا استعمال کر لیا ہے اور شام چھے بجے تک سامن ردھارت کیا گیا تھا جس کے بعد اب متادان کی پرکریہ پر فل سٹاپ لگیا ہے پہلے چرن کے ساتیس جلوں میں متادان ختم ہو چکی ہے نو منڈل کی جنتہ نے اپنے مت کا استعمال کیا تھا تو آپ کو بتا دی کی تین سو نبے نکائوں میں متادان جو ہے وہ سمپن ہو چکا ہے تو پہلے چرن کے متادان پر فل سٹاپ لگ گیا ہے اور اس دوران آپ کو بتا دی کہ سبھی پارٹیوں کے پرتیاشوں کی قسمت جو ہے وہ اب قیاد ہو چکی ہے شام چھے بجے متادان ختم ہو گیا ہے تو اس خبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے صحیح ہوگی ویویک ہمارے ساتھ جڑے ہے ویویک پہلے چرن کا متادان اب ختم ہو چکا ہے اور شانتی پونہ طریقے سے مدان کرانے کا وعدہ کیا گیا تھا تو کیا واقعی میں لکھناو میں شانتی پونہ طریقے سے مدان سمپن ہو پایا کئی سے ہنسا کی خبر بھی ہے دیکھیں اگر بات کی جائے تو لگ بگ آدھے اتر پردیس میں آج پہلے فیج کا جو چوناؤ تھا وہ ختم ہو گیا ہے آج جو ہے اتر پردیس کی آدھی جنتہ نے جو ان کو ادھکار اس لوگتانتر میں ملے ہیں اس دیش کی لوگتانتر ملا ہویا جو سمیدھان نے ان کو جو ادھکار دیا گیا ہے اس کا پریوں گیا اپنے متادھکار کا پریوں گیا لوگتانتر لوگتانتر کے اس مہاپر میں انہوں نے اپنے متادھکار کا پریوں گیا کر کے اپنے لیے ایک آسٹھانی سرکار چونی لوکل بوڈی کی الیکشن میں جس پرکار سے دیکھا جائے تو سرکار لگتار یہ دعویٰ کرتی ہے یا الیکشن کمیشن نے دعویٰ کرتا ہے کہ سانتی پورو طریقے سے چناؤ کرائے جائیں گے سانتی پورو طریقے سے مدان کرائے جائیں گے لیکن تو پردیس میں امروحہ سہیت کچھ جلوں میں اس پرکار کی اگر برحرال دیکھا جائے تو ماملہ لگبر لگبک سانتی پورو طریقے سہی جو ہے چناؤ سمپن کرانے کا وہ پورا ہوا اگر آدھانی لکھناؤ کی بات کرے تو یہاں پہ 48.13 فیصدی کی ووٹنگ ہوئی ہے لیکن اگر بات کی جائے تو لکھناؤ کے جو آٹھ جون ہے جون ایک سے لیکے جون 8 تک وہاں پہ کسی بھی جون میں 40 فیصدی سے جاتا جو ہے وہ ووٹنگ نہیں ہو پائی ہے جو سب سے بڑا سوال ہے سب سے پورانا نگر نگم لکھناؤں کو مانا جاتا ہے اور وہاں پورے آٹھ جون ہے اور پورے آٹھو جونوں میں جو ہے وہ 40 فیصدی کا آکڑا جو ہے وہ ووٹنگ پرسنٹیز نہیں اچھوائی ہے ٹھیک ہے ویویک لیکن لگتار جو جو لکھناؤں کے ڈی ام تھے اور اس کے ساتھ جو تمام پارٹیوں کی دگش نیتا تھے وہ بھی لوگوں سے اپیل کر رہے تھے کیا آپ اپنے متادکار کا استعمال کریں متدان کیندروں پر جائے لیکن جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تو بھی 40% سے زیادہ کا آکڑا پار نہیں کر پایا وجہ کیا ہے دیکھیں اس کی مسکان سپسے بڑی بجائی ہے کہ کئی لوگ جو ہے متدان کیندروں پر گئے لیکن ان کو صرف نیراسہ ہاتھ لگی کیونکہ ان کے نام جو ہے ووٹرلیٹ سے گائب تھے ان سمیں میں ان کے نام ووٹرلیٹ سے گائب تھے جسے کار جو ہے وہ اپنے متادکار کا پریوگ نہیں کر سکے اور ایک ایک بھوٹ پر یہ سنکھیا سیکڑوں میں تھی دس پندر کی اگر بات نہیں کر رہا ہمیں ایک ایک بھوٹ پر یہ سنکھیا سیکڑوں میں تھی ہم جانکی پورا مریاں گاؤں جب گئے تھے وہاں بھی یہ سننے کو آیا تھا لوگ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے نام جو ہے ووٹرلیٹ سے گائب ہے پریسیمن کے بعد کئی علاقوں کو وارڈ میں جوڑا گیا ہے گاؤں کو جو وارڈ میں سامل کیا گیا تھا لیکن تمام ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ آج ووٹنگ کرنے کے لیے مدان کیندوں پر گہتے ہیں ان کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا ان کو سب نراثہ ملی کیونکہ ووٹرلیٹ لسٹ میں جو وہاں پہ پیٹاسین ادھکاری کے پاس جو نام ہوتا ہے وہاں ان کا نام نہیں سب سے بڑی وجہ یہ تھی جس سے کارڑ جو ہے یہ جو جون ہے ایک سے لے کر آر تک جو لکھناؤں نگرنی کے جو جون آتے ہیں وہاں پہ یہ چالیس فیزیز کا آگڑا بھی پار نہیں ہوا لیکن رہات کی بات یہ ہے کہ جو نگر پنچائت ہے وہاں جو ہے ٹھیک ٹھاک ووٹنگ ہوئی اچھیک آسی ووٹنگ ہوئی اور باسٹ پرسین ووٹ جو ہے وہاں پڑے تھے ٹھیک ہے ویویک سپا کی ڈیلیگیشن نے بھی جو چناؤں آئیوگ ہے ان سے ملاقات کی ہے ازوران ایک پتر بھی لکھا گیا ہے تو اس پتر کی بڑی باتیں کیا رہی آخر کیا ایسا ہو گیا جو سپا کی ڈیلیگیشن کو ہر چناؤں میں جو چناؤں آئیوگ ہے ان سے ملاقات کرنی پڑتی ہے دیکھیں اس پرکار سے سماجوادی پارٹی کا چار ستری ڈیلیگیشن آج راجی ڈویچن آئیوگ پہنچا میں آپ کو بتا دوں کہ جب چناؤں ہو رہے تھے مین پوری خطولی رامپور میں تو لگتار سماجوادی پارٹی بھارتی انتہ پارٹی پی آروپ لگا رہی تھی کہ سرکاری مصینری کا دورپیوں کیا جا رہا ہے سرکار کے دورہ تاکہ اس چناؤں کو اپنے طریقے سے جیس تکے لیکن اس کے بعد جو فیصلہ آیا وہ سب کے سامنے ہے سماجوادی پارٹی اس میں اتر پردیش میں بیپچھ میں ہے آنے والے سمیل لوگصبہ کا چناؤں ہونا ہے اور جس طریقے سے بھارتی انتہ پارٹی کو لگتار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ چناؤں مون بے رہتی ہے ہم نے دیکھا کس پرکار سے مکھے مانتری ہو گیا آدیتنات نے چناؤں ہوئی جو ہے وہ پرکریہ کو شروع کرتے ہوئے اپنے اوپر جیمداری لیتی اور تا بار تو ریلیا اور جن سبائی کر رہتے ہیں وہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کس پرکار سے اکلے سیادو جو ہے اگر تلنا کی جاتی ہے مکھے مانتری سے تک کہیں ان کے پیچھے نظر آتے ہیں اب جس طریقے سے کہیں 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 ایسا ہوا ہے کہ جہاں سماجوادی پارٹی کا دب دبا مانا جاتا ہے ان سیٹوں پہ اور ان سیٹوں پہ جب ووٹرز کے نام گائب ہیں تو سماجوادی پارٹی نے اس کی اپتی جو ہے اٹھانی شروع کی اور چاس سدازی ڈیلی کے سن جو ہے اس بات کو لے کر الیکشن کمیشن کے پاس بھی گیا اور تمام باتیں اپنی سکایت جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی ہر بار جیانی کے ویویک مانا جائے کہ تمام جاتو جیت کے بیچ آخرکار یہ نکائی چناؤ جو ہے لکھناؤں میں وہ شاندی پور طریقے سے سمپن ہوگا دھنے باد ویویک ہمارے ساتھ جنے کے لیے تو آپ کو بتاتے چلے کہ نکائی چناؤں کافی دلچسپ مانا جا رہا تھا پہلے چرن کا کیونکہ اس پہلے چرن میں تمام دگجوں کی ساکھ بھی دعاو پر لگی ہوئی تھی تو وہی اب اس پہلے چرن میں جو متدان ہے وہ سمپن ہو چکا ہے نو منڈلوں کی جنتہ نے اپنے مت کا استعمال کیا تو وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ 2017 کا جو چناف تھا جو اس کے آکڑے تھے وہ کافی دلچسپ تھے کیونکہ زوران بھاچپا کے اگر ہم میئر سیٹوں کی بات کرے تو بھاچپا دوارہ سولہ میں سے چودہ میئر کی سیٹوں پر بھاچپا کے چودہ میئر کی سیٹیں بھاچپا کے خاتے میں گئی تھی تو ایسے میں جو ہے ایک طرف بھاچپا کے سامنے پورانا اس کا بھی پریاس کرتی ہوئی نظر آئی تھی جدو جہت کرتی ہوئی نظر آئی تھی لیکن جس طریقے سے ہم نے نکاح چناو کے پرچار میں دیکھا کہ صوبے کے مکھیا سے لے کر دونوں ڈپٹی سیم اور تمام پارٹی کے دکت جنیتا لگا تا چناوی میدان میں اتر کر جن سمپر کرتے ہوئے نظر آئے تھے تو اس سے ہم مندازہ لگا سکتے ہے کہ نکاح چناو ہر ایک پارٹی کے لئے کتنا اہم ہو جاتا ہے اور یہ اہم ہونا بھی لازمی ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناو سے پہلے کے نکاح چناو ہو رہا ہے تو وہی کشین اگر سے گیانشور بھی سیدھے ہمارے ساتھ جڑے ہے گیانشور نکاح چناو کا پہلے چرن کا جو چناوی سنگرام ہے وہ آخر کار اب سم آبت ہو گیا ہے ووٹنگ پردیشت کیا رہے اس دوران جو جنتا ہے وہ کتنے سنکھا میں متدان سلطق پہنچے وہاں کے جو کل آخڑے رہے ہیں وہ کیسے رہے متدان کی پرتیشت ہے لگ بھگ وہ ساٹھ سے باسٹھ پرتیشت یہاں متدان ہوئی ہے کل یہاں متداتاؤں کی سنکھا کی اگر ہم بات کریں تو وہ رہی ہے پانچ لاکھ انچاس ازا چھ سو سات متداتا اپنے متادھکار کا پریوک کر کے جو یہاں سے پرتیاسی تھے جو چناوی میدان میں تھے ان سبھی پرتیاسیوں کا بھاگیا کا جو فیصلہ ہے وہ ای بی ایم میں بند کر دیئے ہیں اب دیکھنے والی دلچسپ کی بات ہوگی کہ تیرہ تاریخ کو کس کے سر پر تاج ہوگا جی ٹھیک ہے گیانیشور 2017 کے اگر نتیجوں پہ ہمیں ایک نظر ڈالے تو بھاچپا کا دب دب آ رہا تھا اور 2023 کا یہ جو چناوی بہت دلچسپ تو کیا لگتا ہے کہ بھاچپا کے سامنے چناوٹی جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے پورانے نتیجوں کو برقرار رکھنے کی جی اگر ہم آپ بات کریں پیچھلے چناوی نتیجوں کی تو کہیں نے کہیں اس بار کا جو چناوی نتیجہ آئے گا وہ بڑا ہی دلچسپ ہوگا کیونکہ سبھی پارٹیوں میں جو انتر اندرونی اگر کلا کی ہم بات کریں جو کلا ہے کہیں نے کہیں یہ ایک بہت بڑا جھٹکہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ہم بات کریں بی جے پی کی تو بی جے پی میں بھی جو ٹکٹ کے بٹوارے کو لے کر کے تمام جو دگج تھے جو چناوی میدان میں تھے کہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملا ہے جو باگی کے روپ میں کھڑے ہیں وہ کہیں نے کہیں اس امیقران کو بگاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکل گیانیشور گورکپور منڈل کے انترگات آتا ہے کشی نگر ایسے میں آج وہاں کی جنتہ نے اپنے مت کا استعمال کیا لیکن اب جنتہ کے بیچ بھی لازمی ہے کہ جاتے ہوں گے پہنچتے ہوں گے تو کس مدے کو دھیان میں رکھتے ہو اس بار جنتہ نے اپنے مت کا استعمال کیا ہے جی یہ بہت بڑی دلچسپ کی بات ہے جنتہ کہیں نے کہیں اپنی جو بکاس کی بات ہے سڑک سرکشہ سواستے کو لے کر کے یہاں کی جنتہ نے اوٹ کیا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو بھی پرتیاسی جیتتا ہے اس مدے پر کتنا کھرا اتر پاتا ہے بلکل دنے واد گیانیشور ہمارے ساتھ جڑتے ہوئے درشکوں تک تمام جانکاری بچوانے کے لیے تو آپ کو ہم لگاتار پل پل کی اپ ڈیٹ پہنچوا رہے تھے کہ کس طریقے سے نکاح چنا کو لے کر جنتہ کا رکھ کیا ہے اور کس سنکھہ میں جو جنتہ ہے وہ اپنے مطادکار کا استعمال کرنے پہنچ رہی ہے یہ پل پل کی اپ ڈیٹ پرائیم ٹی وی آپ تک پہنچوا رہا ہے تو جھاسی میں بھی لگتار ووٹنگ ہوئی ہے صبح سال بجے سے جو مددان شروع ہوا وہ شام کو چھے بجے ختم ہو گیا ہے جیسے گھڑی کسویاں شام چھے بجے پر رکھی اسی سمیہ مطادان ختم ہو گیا تھا تو ایسے میں اب جو نتیجے ہیں اب اس کا انتظار سبھی کو ہے کیونکہ سبھی پارٹیوں کے پرتیاشیوں کی قسمت اب پوری طریقے سے قیاد ہو چکی ہے کچھ کی قسمت ایویم میں قیاد ہوئی ہے تو کئی پرتیاشی ایسے ہیں جن کی قسمت بیلٹ پیپر میں قیاد ہوئی ہے تو ایک بار پھر سے مبارک علی سیدھا سنبھل سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مبارک علی اب نکال چناؤ کے پہلے چرن کا جو مطادان ہے وہ تھم چکا ہے کیا کچھ تصویریں رہی کیا اس مطادان کے دوران کہاں کہاں سے ہنگامے کی خبر آپ تک پہنچی ہے آپ کو بتانو جن پر سنبھل میں مہجود ہیں پولیم بوت پہ ہیں وہ تصویروں میں ساتھ دیکھ سکتے ہو پرساسن پھر بھی آپ بھی لگا پڑا ہے پرساسن یہاں پر بیٹھا ہے اور آپ تصویروں میں دوسری طرف پرساسن پرنسنگیان میں لیا ہے اور تیرے لوگ گرفتار کرے تھے چار مہلہ ہیں چنو سی میں گرفتار کرے تھے اور تو دورہ سا بیباد بیجوئی میں ہوا تھا نگر پنچات میں وہاں پر ایک تصویر بائرل ہوئی تھی پھر جی بوٹ بول لے کر اور دوسری ساپ تورسو دے سے بامن پرسن پولنگ ہو گیا پانچ بہے تک مبارک تمام جو جن پت ہے وہاں سے ایسی خبریں سامنے آئے جو متداتاؤں کی سوچی ہے اس میں سے کئی لوگوں کے نام گائب تھے جس کے بعد لوگوں میں گصہ بھی دیکھنے کو ملا تو کیا سیم سچویشن سنبھل میں بھی کریئٹ ہوئی تھی جی سنبھل میں کئی جگہ ایسے معاملے سامنے آئے انکہ انہیں سوچی میں نام نہیں تھے اور وہ نراس ہو گئے جنتاں وہاں سے گئی تھی اور کئی ادھکاریوں نے سکڑا 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 کری تھی مبارک علی سنبھل کے جو وہ ہے کہ پانچ بجے تک کا متدان پردیشت وہ بھی جاری ہو چکا ہے تو کیا رہا سنبھل کا متدان پردیشت سنبھل کا جو مدان دیکھا گیا ہے وہاں پر جو اس میں جو پارٹی ہیں پارٹیوں کو نکال دیا گیا ہے کچھ سے ایک دو سیٹ پارٹی ہیں لکھا سکتے ہیں نردلی پرتیاشیوں کا سب سے زیادہ بول والا رہا ہے سنبھل کے اندر یعنی کہ سنبھل میں جو کاٹے کی ٹکر ہے وہ نردلی پرتیاشیوں کے بیچ میں زیادہ ہے یہ مانا جائے جی 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 جو جنتاں ہیں یہ نکال رہا ہے انہیں نتاؤں کے لیے انہوں نے کوئی بکاس کاری نہیں کر رہا ہے اور دوسری طرف جو جنتاں سوال اٹھا رہی ہے اور سنبھل میں بیسری سکچائی چیتر سے بیسری بیشنڈ ہو رہا ہے اور سنبھل کے اندر ابھی تک کوئی بکاس نہیں ہوا ہے اور مائے باتی کی سرکار میں جو جلا بنایا تھا سندویار گیاری میں جلا بنایا تھا اور اس کے بعد بھی کوئی ایسا جلے کی وہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں تصویر ہیں اور جو سنبھل کی جنتاں جو مانتی تھی یہاں پر روڈ بھی ٹیپو ہونا چاہیے تھا اور دوسری طرف جو ریل بھی ٹیسن ہونا چاہیے تھا اور یہ چیزیں یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملی ہیں بلکل دھنیباد مبارک علی پل پل کی اپ ڈیٹ ہمارے درشکوں تک پہنچوانے کے لیے تو پرائیم ٹی وی کی ٹیم لگتار پل پل کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچوانے کے لیے ہر ایک سیدھی اور سٹیق جانکاری پرائیم ٹی وی نے اس نکائے چناؤں کے پہلے چرن کی ہمارے درشکوں تک پہنچوانے کے لیے کیونکہ پرائیم ٹی وی ست سہاس اور سروکار ہر ایک خبر کو پرائیم ٹی وی نے سب سے پہلے دکھائے ہیں پوری سٹیق جانکاری کے ساتھ ہر ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ تو پرائیم ٹی وی لگتار نکائے چناؤں کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچوانے کے لیے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ شام کو چھے بجے نکائے چناؤں کے پہلے چرن کا جو مددان ہے وہ ختم ہو چکا ہے دوران بہتی گر مجوشی کے ساتھ لوگ اپنے مدادکار کا استعمال کرنے پہنچو اور پہنچنا بھی چاہیے پہنچنا بھی لازمی تھا کیونکہ پانچ سالوں کے لیے ہم اپنے کسی پرتیاشی کو اپنے وکاس کی جو ہے وہ کمانڈ سوپیں گے کہ آگامی پانچ سالوں کے بعد ہمارا وکاس کون کرے گا پانچ سالوں کے لیے سہارنپور میں چھانچت دشملہ نو چھے پرتیشت مددان ہوئے ہیں تو وہی آگرہ میں پچاس دشملہ ایک نو پرتیشت تو بجنور میں پچپن پرتیشت اور جاسی میں بھی لگتار جو ہے مددان جاری رہا ہے شام چھے بجے تک تو آپ کو بتا دے کہ پریاغ راج کا جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ تیتریس پرتیشت رہا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ کم جو ووٹنگ پرسنٹیج رہا ہے وہ پریاغ راج کا رہا ہے پریاغ راج کی جنتہ نے سب سے کم ووٹ ریا ہے کیونکہ تیتریس پرتیشت ہی جنتہ نے اپنے مطادکار کا استعمال سنگم نگری پریاغ راج میں کیا ہے تو آپ کو بتا دے بجنور میں پچپن پرتیشت ووٹ ڈالے گئے ہیں تو نو منڈل کے مددان پرتیشت کیا رہے یہ پرائیم ٹی وی آپ تک لگاتار پہنچا رہا ہے تو آگرہ میں پچاس دشملہ ایک نو پرتیشت ووٹ ڈالے ہیں تو ہی پھر روز آباد میں پچھا دشملہ شون یا چھے پرتیشت ہی جنتہ نے اپنے مط کا استعمال کیا ہے تو مطرہ میں پیتالیس دشملہ چار تین پرتیشت جنتہ نے اپنے مط کا استعمال کیا ہے تو بجنور میں پچپن پرتیشت لوگوں نے اپنے مطادکار کا استعمال کیا ہے لیکن حیران کرنے والے آکڑے پریاغ راج سے ہے جہاں پر محض تیتریس پرتیشت ہی ووٹنگ ہوئی ہے یعنی کی شام پانچ بجے تک پریاغ راج میں محض تیتریس پرتیشت لوگوں نے اپنے مطادکار کا استعمال کیا ہے شہر کی لڑائی میں پریاغ راج کے ووٹرز کافی کم ایکٹیو نظر آئے کیونکہ پریاغ راج کی جنتہ نے محض تیتریس پرتیشت ہی ووٹ ڈالے ہیں تو باندہ پہنچے جلشکتی منتری سوطنطر دیو سنگھ باندہ میں اس وقت جلشکتی منتری سوطنطر دیو سنگھ موجود ہے تندوباری نگر پنچویل پرتیشت کے پکش میں جنت سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے نظر آئے تو دوسرے چرن کا پرچار زورو شورہ سے جاری ہے وہی نگر پالی کا ادھیاکش کی پرتیشت کے پربود سمیلان میں بھی شامل ہوں گے جلشکتی منتری یوپے کے دو عویدان پرشت سیٹوں کے لیے اپچنا ہوگا جس کی گوشنا ہو چکی ہے تو دو عویدان پرشت کے سیٹوں پر اپچنا ہونا ہے ایمیل سی بنواری لال کے ندھن ہونے سے یہ سیٹ کھالی ہوئی ہے جس پر اپچنا ہونا ہے تو وہیں آپ کو یہ بھی بڑی اپڈیٹ دے دے کہ ایمیل سی لکشمن پساد آچوار کے استیفے سے بھی ایک سیٹ کھالی ہوئی ہے جس پر اب اپچنا ہونا ہے یوپے ویدان سبا کے صدہ سے کریں گے دونوں صدہ سے اپچنا ہو تو آپ کو یہ بڑی اور اہم جوانکاری لگتار ہم پہنچا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ گیارہ سے اٹھارہ مائی تک دونوں سیٹوں کے لیے نامانکن ہوگا آپ کو بتا دے کہ دو سیٹوں پر اپچنا ہونے ہیں بائیس مائی کو نام بابسی کی انتیمتیتی ہوگی انتیس مائی کو دونوں ایمیل سی سیٹوں کے لیے مطدان بھی ہوگا تو انتیس مائی کو مطدان کی تھی گوشت کی گئی ہے انتیس مائی کو ہی دونوں ایمیل سی کے بیچ مطدان ہوں گے تو یوپے کی دو بدان پرشت سیٹوں کے لیے اپچنا ہوگے تو ووٹنگ پورسنٹیج بھی پانچ بجے تک کا جاری ہو چکا ہے پریاغ راج میں تہتیس پرتشت لکھ نو میں 48.25 پرشت آگرہ میں 50.19 پرشت فیروز آباد میں 50.06 پرشت ہی مطدان ڈالے گئے ہیں تو رامپور میں 46.18 پرشت لوگوں نے اپنے مطادکار کا استعمال کیا ہے تو یوپی میں پہلے چرن کا جو دنگل ہے وہ اب تھم چکا ہے کیونکہ پہلے چرن کا جو مطدان ہے وہ سمپن ہو چکا ہے جس کے بعد اب تمام پارٹی کے جو دگج نیتا ہے وہ دوسرے چرن کا پرچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اب دوسرے چرن کے چناؤں جو ہے وہ 11 مائی کو ہونے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ پرائیم ٹی وی نے ہر ایک ایک پل کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ آئی تھی نکاح چناؤں سے جڑی ہر ایک چھوٹی سے لے کے بڑی خبر پرائیم ٹی وی نے سٹیک آپ تک پہنچ آئی تھی تو لگاتار پرائیم ٹی وی آپ تک تمام اپ ڈیٹ پہنچاتا رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار